اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس اس اس محمد نوید جعفر جی سٹوڈنٹس ہماری ایک ایڈ لیکچر سریز جاری ہے اور آج ہم چپٹر نمبر 5 پر دسکشن کر رہیں چپٹر نمبر 5 میں آج میرا ٹاپک ہوگا سلوشن آف انیقولیٹیز سلوشن آف انیقولیٹیز سلوشن سے کیا مراد ہوتی ہے لیٹس آپ کسی ایکوئین کے سلوشن کی بات کرتے ہیں تو سلوشن سے مراد ہم لیتے ہیں جو اس ایکوئین کو سیٹسفائی کر جاتا ہے تو اسی طرح انیقولیٹیز کے سلوشن کی بات کریں گے تو ایک ایسا جو آپ کہلیں کہ روٹ ایک ایسا سلوشن جو اس کو اس انیقولیٹی کو سیٹسفائی کرے گا تو وہ اس کا سلوشن کہلائے گا مثال کے طور پر اگر میں بات کرتا ہوں کہ پہلے تو اس سے پہلے کہ میں اس کے ڈریکٹ سلوشن کی طرف آؤں تھوڑا از آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں جب آپ عام طور پر سلوشن کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں ایکس انٹرسپٹ کیا ہوتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک لائن ہے یا یہ ایک شید جو ریجن آپ شید کر رہے ہیں اس میں یہ ایکس ایکسز پہ کہاں پہ کٹ کرتا ہے تو سٹوڈنٹ جب بھی ایکس انٹرسپٹ فائنڈ کرنا ہے آپ نے لیٹس میرے پاس انیقولیٹی ایکس پلس بی وائی لیس دن ایکوال سی تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کی اسوسییٹڈ ایکوئیجن لکھنی ہے اسوسییٹڈ ایکوئیجن یہ ہوتی ہے ایکس پلس بی وائی اس ایکوال سو سی جب ایکوئیجن بنائی تو وہ ہمارے پاس کیا بن گیا اس کا ہم کریں گے لائن گراف بنے گا اس کے بعد اس انیکولیٹی میں ایکس انٹرسپٹ کیا ہے اب ایکس انٹرسپٹ بنانے کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ وائی کی ویلیو کو زیرو پوٹ کر دینا ہے کیونکہ جب وائے زیرو ہوگا تو تب جا کے وہ لائن ایکس ایکسز کو انٹرسپٹ کرے گی تو جب آپ وائے زیرو پوٹ کریں گے اس کے اندر تو یہ آجے گا ایکس پلس بی انٹو زیرو اس ایکوال سسی تو یہ آجے گا ax is equal to c implies x is equal to c over a so اس ایکوین کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے اس میں students آپ کا جو x intercept ہے وہ ہے 0 sorry c over a اور 0 یعنی کہ اس میں y کی value 0 ہے اسی طرح جب میں y intercept کی بات کرتا ہوں تو y intercept میں students آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ put کر لینا ہوتا ہے x کو 0 تو جب آپ x کو 0 put کریں گے a into 0 plus b y is equal to c تو یہ آپ کے پاس آجے گا y is equal to c over b تو اس طرح سے جو answer بنے گا وہ آجے گا 0 c over b تو یہ آپ کے پاس کس کی value آگی y intercept کی اس کے پاس ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آپ line draw کر سکتے ہیں x اور y intercept پر رکھیں پھر آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس inequality کا graph جو ہے وہ کس side پر بنے گا towards region بنے گا away from region بنے گا تو اس کا idea ہمیں کیسے ہوتا ہے تو اس کا idea آپ لینے کے لیے آپ کیا کریں گے اس کو testing point بولتے ہیں testing point testing point میں students کیا ہوتا ہے testing point میں ہم کچھ یہ کرتے ہیں کہ x اور y دونوں zero put کر لیتے ہیں اپنی convenience کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہی zero put کرنے کچھ اور بھی نمبر zero put کیا جا سکتے ہیں لیکن ہم اپنی convenience کے لیے دونوں کو zero put کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ چیک کرنا ہے کہ جب میں نے اس میں دونوں zero put کیا تو یہ آگیا zero less than equals c اب یہ تو c پر depend کرتا ہے نا اگر c negative ہے تو یہ غلط ہے اگر c positive ہے تو یہ صحیح ہے تو zero less than c if this inequality if inequality اگر ایسا کرنے سے inequality becomes true becomes true اگر inequality true ہو گئی then solution یا shade of the graph solution is on کے سائد پہ ہوگا اگر یہ true ہو گئی اگر یہ true ہو گئی تو then the solution is on is towards origin towards origin تو پھر آپ کا جو solution ہے وہ origin کی طرف ہوتا ہے اور اگر if inequality اگر آپ کی جو inequality ہے inequality becomes false اگر وہ false ہو جاتی ہے تو then پھر آپ کا جو solution ہوگا then solution is away from origin تو پھر وہ origin سے پرے بنے گا تو یہ depend کرتا ہے inequality کے true یا false ہونے پہ اگر inequality true ہو جاتی ہے تو آپ کا solution جو ہے وہ origin کی طرف بنے گا اگر inequality false ہو جاتی ہے تو آپ کا جو solution ہے وہ away from origin بنے گا لیکن اس سے ہٹ کے اگر میں آپ کے ایم سی کیوز وغیرہ سے related بات کروں تو جو ایم سی کیوز آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں وہ کس ٹائپ کا کوئی ہوگا اس پہ آتے ہیں ذرا فرض کریں میرے پاس ایک inequality ہے میں simple سے start کرتا ہوں x plus y less than 5 یہ ایک inequality ہے وہ آپ کو تین سے چار solutions دیتا ہے وہ کہتا ہے فرض کریں 1 5 یہ ایک solution ہے پھر وہ یہ کہہ دیتا ہے 2 3 پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس 5 0 1 2 یہ آپ کے پاس کچھ solutions دے دی ہے کہتا ہے کہ ان میں سے کون سا اس کا solution ہے جو اوپر inequality لکھی ہوئی ہے تو students آپ نے اگر اس میں سے solution دیکھنا ہے اس کا تو آپ نے دیکھا 1 5 اس میں put کیا 1 plus 5 6 بن رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں 6 less than 5 which is false میں نے پہلے کہا solution وہ ہوتا ہے جو اس inequality کو satisfy کر دیتا ہے تو اگر تو یہ اس کو satisfy کر رہا ہے تو اس کا solution ہے آگے جلتے ہیں میں نے 2 3 put کیا بن گیا 5 5 is less than 5 which is false 5 5 سے چھوٹا نہیں ہوتا اس میں put کریں 5 is less than 5 false اس کو put کریں 1 plus 2 3 3 is less than 5 which is true so آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا result ہے جو اس میں سے true آ رہا ہے لیکن اب ہوتا کہا ہے یہ اس نے ایسے کہہ دیا اس میں سے اس نے اگر مزید آپ سے ایسا کہتا فرض کریں میں اس کو ایسے کر دیتا اور وہ یہ کہتا ہے which is not the solution of solution of ان میں سے کون سا اس کا solution نہیں ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے اس کا solution کون سا نہیں ہے جب ایسی situation بن جائے گی اب students کیا کرتے ہیں غور نہیں کرتے اس word not کے اوپر یہی ایک change ہاتا ہے اس کے اندر اب جب اس پر غور نہیں کریں گے وہ کہیں گے اس میں سے اس کا solution پوچھا جا رہا ہے تو وہёَا اَبْا سَاؤسلن Beginning اب اس نے کہا اس میں سے اس کا solution کونسا نہیں ہے تو آپ دیکھیں One five is کا solution ہے اب کی situation میں یہ اس کا solution ہے یہ اس کا solution ہے صرف وان ٹو اس کا solution نہیں ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کونسا اس statement کو چیز طرح ریڈ کریں کہ آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اس کا solution ہے یا نہیں یا آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اس کا solution ہے تو آپ نے statement کو judge کرنا ہے کہ اس میں سے کیسا سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ MCQs ایسے بھی آ جاتا ہے فرض کریں وہ یہ کہہ دیتا 1, 2 is the solution of solution of اب اس نے کہہ دیا x plus y less than 5 x plus y greater than 5 2x plus y less than 3 ٹھیک ہو گیا 2x plus y less than 3 اور اسی طرح 2x minus y greater than 5 فرض کریں یہ ہے تو اس طرح سے اس نے آپ کو چار in qualities بنا دی یعنی کہ آپ ایک solution دیا ہے اور پوچھا ہے یہ ان میں سے کس کا solution ہے تو آپ نے یہ judge کرنا ہے کہ یہ ان میں سے کس کا solution ہے تو اگر آپ پہلے میں put کرتے ہیں تو یہ اس کا solution ہے میں نے باقی تینوں اس طرح کے لیے جس کا یہ solution نہیں بن رہا تو آپ نے judge کرنا ہے کہ یہ statement میں سوال کیا پوچھا جا رہا ہے تو سوال کو understand کریں اور اس سوال کے مطابق جواب بتانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا problem کسی بھی قسم کا ہے وہ ہر صورت میں true ہو سو یہ ہے solution of linear inequalities زندگی رہی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اسی پروگرام میں سی چینل پر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جائے دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم یا حافظ سوال کیا پر دوبارہ ملاب البعد موسیقی